سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کومک ٹیم کی پلائنگ 11 میں تبدیلی نہ کرنے کا امکان ٹیم مانیجمنٹ کا فخر زمان پر دوبارہ دوبارہ اعتماد کرنے کا ارادہ اور آل راؤنڈر فہیم اشرف بھی پلائنگ 11 کا حصہ رہ سکتے ہیں فہیم اشرف کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں محمد نواز کی جگہ شامل کیا گیا تھا ٹیم مانیجمنٹ آج ٹریننگ سیشن کے بعد پلائنگ 11 کا فیصلہ کرے گی ذرائع کے مطابقے کہا گیا ہے اور پاکستانی ٹیم کا بھارت کے خلاف میچ سے قبل آج واحد ٹریننگ سیشن ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیمز کے درمیان سوپر فور مرحلے کا میچ کل کھیلا جائے گا تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کی پلائنگ 11 میں تبدیلی نہ کرنے کا امکان ہے اور ٹیم مانیجمنٹ کا فخر زمان پر دوبارہ اعتماد کرنے کا ارادہ ہے آل راؤنڈر فہیم اشرف بھی پلائنگ 11 کا حصہ رہ سکتے ہیں اور فہیم اشرف کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں محمد نواز کی جگہ شامی کیا گیا تھا ٹیم مانیجمنٹ آج ٹریننگ سیشن کے بعد پلائنگ 11 کا فیصلہ کرے گی جبکہ پاکستانی ٹیم کا بھارت کے خلاف میچ سے قبل آج واحد ٹریننگ سیشن ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیمز کے درمیان سوپر فور مرحلے کا میچ کل کھیلا جائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کھیل کے میدان سے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ قومی کی ٹیم کی پلائنگ 11 میں تبدیلی نہ کرنے کا امکان ہے اور ٹیم مانیجمنٹ کا فخر زمان پر دوبارہ اعتماد کرنے کا ارادہ ہے ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل راؤنڈر فہیم اشرف بھی پلائنگ 11 کا حصہ رہ سکتے ہیں فہیم اشرف کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں محمد نواز کی جگہ شامل کیا گیا تھا جبکہ ٹیم مانیجمنٹ آج ٹریننگ سیشن کے بعد پلائنگ 11 کا فیصلہ کرے گی پاکستانی ٹیم کا بھارت کے خلاف میچ سے قبل آج واحد ٹریننگ سیشن ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیمز کے درمیان سپر فور مرحلے کا میچ کل کھیلا جائے گا تو اہم خبر دے رہے ہیں اس وقت آپ کو کہ قومی کرکٹ ٹیم کی پلائنگ 11 میں تبدیلی نہ کرنے کا امکان ہے جبکہ ٹیم مانیجمنٹ کا فخر زمان پر دوبار اعتماد کرنے کا ارادہ ہے آل راؤنڈر فہیم اشرف بھی پلائنگ 11 کا حصہ رہ سکتے ہیں ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ فہیم اشرف کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں محمد نواز کی جگہ شامل کیا گیا تھا جبکہ ٹیم مانیجمنٹ آج ٹریننگ سیشن کے بعد پلائنگ 11 کا فیصلہ کرے گی اور یہ بھی امکانات ہیں کہ پاکستانی ٹیم کا بھارت کے خلاف میچ سے قبل آج واہی ٹریننگ سیشن ہے جبکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمز کے درمیان سوپر فور مرحلے کا میچ کل کھیلا چوائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے